ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایس ایل لیک کے میچ جو کی اسلام آباد اور کراچی کے بیچ ہونے والا ہے اس میچ کی اس میچ کی ڈریم لیونٹی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبگرائب کرنا تو دوستو ٹائم ویش نہ کرتے ہوئے سیدھے ویڈیو پر چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی چینجنگ ہونے پر اس کی اپ ڈیٹ یا فائنل ٹیم اپ ڈیٹ سب کچھ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر ملے گا تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر لیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے تو چلیے آپ سیدھے ٹیم پر چلتے ہیں اور سب سے پہلے ویکٹ کی پر کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو رونگ کی مل جاتے ہیں رزوان اور والٹن تین اپشن مل جاتے ہیں یہاں پر رونگ کی سب سے زیادہ بیسٹ ہونے والے ہیں اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ بیسٹ اپشن رونگ کی ہے رزوان کو گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اور والٹن کو گرانڈ لیگ میں ضرور لیں کافی بہترین پلیئر ہیں والٹن تو آپ انہیں گرانڈ لیگ میں ضرور لے کر چلیں چاہیں تو اسمال لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے یہاں پر بات کرتے ہیں بیٹنگ سیکشن کی جہاں آپ کو بابا رازم مل جاتے ہیں بہت ہی اچھی فوم میں ہے لگتار اچھا پر درشن کر رہے ہیں تو آپ انہیں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے ہی بہت بہتر اپشن ہے پھر مل جاتے ہیں آپ کو کولن منڈو انہیں بھی آپ اسمال گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بیسٹ اپشن ہے یہ بھی اچھا اپشن لہنے والے ہیں اس کا آگے ایل ایکس ہیلس مل جاتے ہیں جو کی سمال لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں کے لیے ہی بیسٹ اپشن ہے دونوں میں ہی آپ انہیں لے سکتے ہیں اور اس کے آگے یہاں پر احسان علی انہیں آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں کسی ایک ٹیم میں کولنگ انگرام کو بھی آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں سوری گرانڈ لیگ میں ضرور ہی لیں سبھی ٹیموں میں اور چاہیں تو اس مول لیگ کی رسکی ٹیم میں بھی لے سکتے ہیں پیس آلٹ کو موقع نہیں ملا چھوڑ دیجئے اس کے آگے یہاں پر افتیخار احمد گرانڈ لیگ کی کسی ایک دو ٹیم میں لے سکتے ہیں ایس خان کو گرانڈ لیگ میں کسی ایک ٹیم میں یوسکنے یا چھوڑ دیں زیا کو موقع نہیں ملا چھوڑ دیجئے رزوان حسین کو بھی چھوڑ دیجئے اور اس کے آگے بدر کو بھی چھوڑ دیجئے اور اب بات کرتے ہیں آگے اولڈ راؤنڈر سیکشن کی یہاں پر سب سے اوپر آپ کو شاداب خان مل جاتی ہے کافی بہترین پلئیر ہیں اور لگاتار اچھا پردرشن کر رہے ہیں تو آپ انہیں سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہتی بہترین اپشن رہنے والے ہیں شاداب خان اور اس کے آگے مل جاتے ہیں فہی مشرف یہ بھی کافی بہترین اپشن ہے بہتی اچھی فوم میں ہیں لگاتار پردرشن اچھا ہے ان کا بھی تو آپ انہیں بھی سمال لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے ہی کافی بیسٹ اپشن لینے والے ہیں یہ دونوں اس کے آگے اماد وسیم ہے انہیں آپ گرانڈ لیگ میں ضرور ہی لیں اور چاہیں تو سمال لیگ میں بھی لے سکتے ہیں یہ دونوں میں ٹھیک ٹھاک اپشن لینے والے ہیں اس کے آگے حسین تلٹ مل جاتے ہیں حسین تلٹ کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ کسی ایک گرانڈ لیگ ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں یامین کو فلال چھوڑیے اور ڈیل پورٹ کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اس کے آگے بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن کی بولنگ سیکشن میں محمد عامر مل جاتے ہیں سب سے اوپر کافی بڑے پلیئر ہیں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں کرس جورڈن ہیں انہیں بھی آپ اسمال گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لیں دونوں کے لیے یہ بھی کافی بہترین اوپشن ہے اور اس کے آگے مل جاتے ہیں اماد بٹ گرانڈ لیگ میں بھی بہت ہی بیشت ہیں اور اسمال لیگ میں بھی لے سکتے ہیں ایم خان کو گرانڈ لیگ میں ضرور لیں گرانڈ لیگ کے لیے ٹھیک تھاک اوپشن ہے اس کے آگے مل جاتے ہیں ڈیل اشٹین اب ڈیل اشٹین ابھی تک تو نہیں کھلے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کے میچ میں انہیں کھلایا جائے ہو سکتا پورے چاند سے ان کے میچ میں کھلنے کے تو یہاں پر ڈیلش ٹین کو گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں آپ اور اگر کھیلتے ہیں تو یہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے ہی دیں گے اس کے آگے رئیس بھی اگر کھیلتے ہیں تو کافی بہتر بولر ہیں گرانڈ لیگ میں تو لے ہی سکتے ہیں آپ اور یومیر کو چھوڑ دیجئے مکلین گھن کو بھی چھوڑیے اس کے آگے یہاں پر دیکھئے گوہر کو بھی چھوڑ دیجئے اے جاوید کو گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں لے سکتے ہیں اور صفی عبداللہ کو بھی گرانڈ لیگ میں ہی لے سکتے ہیں اس کے آگے بات کریں تو یہاں پر آپ کو یو خان مل جاتے ہیں جنہیں چھوڑ دیجئے یا گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں آصف کو اسمول گرانڈ لیگ دونوں ملیں دونوں کے لیے ٹھیک تھاک اپشن ہے اے خان اور اقبال کو فیلال چھوڑ دیجئے تو دیکھیں دوستو یہاں تک آپ کو سبھی بیٹس مین کی سبھی پلیئر کی سبھی بولروں کی نیوز آپ کو ملی اب اس کے آگے ہم اپنی ٹیم چن کر دکھاتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں تو دیکھیں وکیٹ کی پر رونکی کو چنتے ہیں بیٹس مین یہاں سے بابا رازم کونل منرو ملن اور ہیلس یہ چار بیٹس مین چنتے ہیں آلڈ آنڈر سیکشن ماتے ہیں یہاں سے شاداب خان فہی مشرف اور ڈیل پورٹ یہ تین آلڈ آنڈر سنتے ہیں اور بولنگ سیکشن میں یہاں پر دیکھئے کریس جورڈن دوسرے یہاں پر آماد بٹ اور تیسرے بولر یہاں سے تھوڑا سا کریڈٹ ایشو ہے آماد بٹ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن بات نہیں بنے گی چھوڑنے سے یہاں پر آصف کو تو ضرور لیتے ہیں اور اب ہمارے پاس آٹھ کریڈٹ ہیں جس میں آپ صفیو عبداللہ کو لے سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اور کو لینا چاہتے ہیں تو چینجنگ کر سکتے ہیں آلڈ آنڈر یا پھر بیٹس مین میں کسی ایک کو چینج کر سکتے ہیں فیلال ہم نے یہ ٹیم چنی ہے کیپٹن وئیس کیپٹن یہاں پر ہم کیپٹن بابا رازم کو چنتے ہیں اور وئیس کیپٹن کے لیے آپ کو اور اپشن یہاں پر دیکھئے شاداب خان کو چنتے ہیں شاداب خان وئیس کیپٹن اور بابا رازم کیپٹن ہے باقی اگر آپ گرانڈ لیگ میں چاہیں تو رونگ کی ڈی ملن منرو ہیلز کافی بیسٹ اپشن ہے یہ چاروں اور اس کے آگے یہاں پر فہیم اشرب بھی بہت اچھا اپشن ہے کیپٹن وئیس کیپٹن کے لیے ان میں سے بھی کسی کو کیپٹن وئیس کیپٹن چن سکتے ہیں ٹیم پریوی دیکھ لیجیے یہاں پر ٹیم پریوی میں دیکھئے وکیٹ کیپر رونگ کی ہیں بیٹس مین منرو ملن بابا رازم ہیلز چار بیٹس مین ہیں بابا رازم کیپٹن ہے آلڈ راؤنڈر شاداب خان اشرف اور ڈیل پورٹ ہیں شاداب خان وئیس کیپٹن ہے اور بولر یہاں پر صفی عبداللہ جورڈن اور آصف ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی ہے آپ چاہیں تو سیمش ٹیم کے ساتھ جوئننگ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چیننگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن پر کلک کر کے آل پر سیلیکٹ کرنے جس سے کہ آپ کو سبھی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے